ایسا بس وقت بسوئی syllou بسم اللہ حكمہ رہی علحم ticks اللہ حب الالمینرfallen وقبار رہو والمان مขین در افتح، ایا کارا و القرور ایا کاراستان جنبار صلاح یقین رہاُ سلطور محمد اکتہ بڑی سروات پڑھو دعا مستقی بڑی سروات پڑھو دعا مزارش کر رہے ہیں لہت میں جا کر ملنگ لوگو ذرا سی جھرت سے کام لینا لہت میں جا کر ملنگ لوگو ذرا سی جھرت سے کام لینا فرشتگانِ خدا کی نظروں میں کی بلند ایک مقام لینا لہت میں جا کر ملنگ لوگو ذرا سی جھرت سے کام لینا فرشتگانِ خدا کی نظروں میں کی بلند ایک مقام لینا نقیروں ان کے نظر کسی مرحلے پہ سختی سے پیش آئے تو ان کے آگے بڑے عدب سے جناب فرزا کا نام لینا نقیروں ان کے نظر کسی مرحلے پہ سختی سے پیش آئے تو ان کے آگے بڑے عدب سے جناب فرزا کا نام لینا اسی ذاکرگار لوگوں میری بھی عمر بزری ہے اسی دست کی سیاہی میں کوشش کریں گا رہا کہ موقع مطابق کو گفتگو کیتی جائے جس پاک بی بی دا تذکرہ میں شروع کیتا ہے جس باعظمت خاتوم دی میں ربائی پڑی ہے جی اچھیا شانہ علی بی بی دا میں نام چاہے جناب فرزا اللہ دی کائنات دے بڑیاں استعالی بی بی جناب فرزا اے مسمع ہے کہ میں ضرور بولے ہاں اوہ پاک فرزا اللہ دی کائنات دے بڑیاں استعالی خاتو بڑی عظمت خاتو زندگی دہارشوں میں دی کامیاب و کامران خاتو نہ عید جلہ کوئی حکمران لکھا ہے نہ عید جی کوئی نگرانی لکھی ہے نہ اس جناب حکمران نہ عید جی کوئی نگرانی نہ عید جی آپ کو کیمیا گر نہ عید جی کی امور خانہ داری دی ماہر جیڑے پاسٹے دیکھو جناب فرزا بے مسمع خاتو بات فرزا اتنی بے مسمع خاتو کہ قبلہ جدوئے حکمران بڑیئے نا انہیں مقابلے تنہ کو امیر واہ رکھیا ہاں 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 تنہ کسے اٹھایا دنیہ دار سارے بیٹھے ہیں تو انہوں پتہ ہے حکمران حکومت نہیں ہے سیڑھی ہیں چڑھن واسطے اقتدار دیکھ کرسی لے پہن واسطے چھوٹے چھوٹے لوگ آدھے پوئے دیکھو گئے ہیں آ کے منتہ کریں میں کو بنا کے تا دیکھو لیکن پاک فرزا کو اتنی بازمت خاتوں نے کہ لوگ چھوٹے چھوٹے ہیں قرمالی کے آدھے میں کو بنا کے دیکھوئے دیکھوئے بڑے بڑے آ کے آدھے پہنے حکمران بنا ونی تیکھوئے بادشاہ بنا ونی تیکھوئے اس منصف دے لائے کی قومے مہربانی کا تیرے پیو دی جائے گا دے تخت و تائدی مالک تو میں مہربانی کا حکومت کار جاگ رہے ہیں اے آ کے منتہ کریں میں نے مہربانی کا حکومت کار جناب فرزا حیرت یا نگان اور دیکھ کے آدھے اسی میں نے تخت و تائدہ دیکھے میری ادامہ مسدود کرنا چاہتے ہوں میں بڑی دور پر رہے ہیں میں بڑی ترقیہ کرنی ہوں میں بڑے بکلوں میں حاصل کرنی ہوں نہیں کہ مجھے فرما رہے ہیں اب میں بڑی دگریہ حاصل کرنی ہوں میری منزل بڑی دورے یہ لوگ پھر ہٹ کے آ دیں مہربانی کا میری سرکار تو مجھت دیں میری سرکار تو سلامت رکھیں میں توڑے تے بوجھتے نہیں بڑھ رہے میری گاندی سمجھ آنے پاک فضا انکار کریں دیئے اے لوگ جڑینے کے اسرار کریں دینے نہ پاک فضا اپنی گلتوں ہٹ دیئے نہ اے لوگ اپنی گلتوں ہٹ دینے دل برداشتہ نہیں ہوتے واپس من کے ایک بہت قادر چلو ساڑھی نہیں بننی میری زبادی سمجھ آنے ساڑھی نہیں بننی چلو خلاب اندائی دے بہت دوستے اندھی منت کریں جو اندھی منت کریں ساڑھی تے حکومتیوں کریں پھر وفت مان کے آن دا ہے پڑے لیتھے اللہ گام دے رے سردار اللہ نے منت کریں دے رئیت اللہ نے منت کریں دیئے سارے منت کر کر کے آن دن میں مطرمہ مہربانی کا ریسپنسف دے لائک تو ہوئے حکومتوں کا ایک آدھی تہل ہوئے تو مالک ہی تھی بسم اللہ مولا بہت بڑے مدہ کانتے ہیں مالک کے نام بہت رکھیاں دے بڑے مہربانی دے مالک ہوں کو راہی عطا فرما ہوئے تو چکا لوگ ہٹ ہٹ کے آن دیں بار بار انکار کریں دی لوگ حیرال ہو کے آن دیں تم ایک باقیزہ کمال ہوگی اے لوگ حکومت واسطے آپ منتہ کر دیں ایسی تیریا منتہ کریں دیں حکومت قبول کیوں نہیں کریں دیں جنہیں پڑے لکھے بیٹھے ہو کدھی کدھی اپنی ملتی دکارتا نہیں لئے گا آدھیں تم قبول کیوں نہیں کریں دیں جناب فرزہ کرمے دیں کہ تو آڑی نگاہ صرف تک تو تائی تک لیکن میری نگاہ ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ستاروں سے آگے ہیں جا دلیل ہے الحمدللہ بس نواب آرز اندھا کوئی ہے اس طرح یہ ککھ نہیں کر سکتا بس میرے لفظہ دلات رکھوئے بیٹھے کرو کہ میں جانتا ہوں پاک فرزہ لوگ منت کر دیں میں قبول ہی نہیں کریں دی پاک فرزہ فرمی دی کھٹی نگاہ دور تک نہیں بھیتی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں کہ پھر وفت بڑھ کے آدھر پھر ہیٹ بیٹھ پاہدر کہ سنو بے شک انگاہ کریں ایسا حکومت اسے کل کروانی جتنے ہی منت کرنے ہوئے نا حکومت اسے کل کروانی حکومت کروانی اسے کلے بھاوے کلم نل کرے بھاوے بھتیلہ کرے آدم حکومت کا مام نہیں میرے اترائی ایک لفظیان وہاں کہ ہر شعبت بے مثال خاتوں یہ حکمران بنیئے تو اندی بنیئے اسردار بھی آدھر نیئے حکومت کرے غلام بھی آدھر نیئے حکومت کرے انپائی بھی آدھر نیئے حکومت کرے عباد نہ ہو پڑے لکھے بھی آدھر نیئے حکومت کرے بھاوے کلم دل کریں بس چاند لگے میں نمبرگاست کر دوں بھاوے کلم دل کریں بھاوے جتی لگ کریں حکومت اس کا دلتہ بھاوی بھاوے کلم دل کریں بھاوے جتی لگ کروا اے تو سا جانتے ہو کہ جنہ دماغہ دیں اچھنا سرداری راج پاس گئی ہوئے وہ غلامی نہیں کر سکتے جنہ دماغہ دیں حکومت تو میں سرداری ہوئے نوکری نہیں کر سکتے جنہیں نوکر ہو وہ سرداری نہیں کر سکتے لیکن جنابی فضا مجموعہ زندہ ہے زندہ دا مجموعہ جنہی بڑی حکمران اتنی بڑی نکرانی ہے یہ حکمران بڑی ہے کہ ہر کو یاد ہے حکومت اسے کل کروا نہیں بھاوے کلم دل کریں بھاوے کتی نہ کریں کہ جنہ نکرانی بنی ہے انج دی نکرانی بنی کہ جنہ دے ہورا تے فرشتیاں کلو غلامی کروا من دے آدھی ہاں انہ دی بھی باہمی میٹنگ جو بل پاس ہویا کیو جنہ نکرانی نہیں مل سکتی واپس نہیں بنیا گیا بھاوے ماں سڑھنا کو بھاوے ماں من use بھاوے مل سڑھا اولاد دی میٹنگ کے بل پاس ہویا مستفیٰ وادی مصطفیٰ اولاد دی بل پاس ہویا یہ نکرانی نہیں مل سکتی واپس نہیں منجر دیونی بھاویں ماں سکنا پوے جنگی بڑی ایڈمنیسٹریٹر اتنی بڑی نکرانی جتنی بڑی نکرانی اتنی بڑی کیمیا گار جتنی بڑی نکرانی اتنی بڑی نکرانی اتنی بڑی کیمیا گار جتو نمی نمی آئینا سعیدہ دکھا کچھ دنہ تو بعد تجربے جایا کہ اے شادا خوٹا لے کھان دے کجھ دے اے شگفتا کا پراد ہے کھان دے کجھ دے اندر ہی اندر سوچے آپ کہ غیرت مند لوگیں ہو سکتا کوئی اوکھا ویلا ہوگی غریب ہوگی انہ دی مدد کرنی چاہیے جاگڑا انہ دی مدد کرنی چاہیے دی کاغذ دا ایک ٹکڑا چاہیے اندر پر کچھ چیزہ لکھی ہیں اور لکھ کے بارگاہ ہے علی مرتضاء چاہیے یا علی ایک چیزہ میں انہوں نے بازاروں مگوا دے گو جاگڑا 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 میں ہی نہیں آگ سکنا کہ تو انہوں نے میری لبی سمجھے یہاں سکتے ہیں میں آگ سکنا کہ لا پروائی ہو سکتے ہیں کچھ چیزہ لکھ کے علی مرتضاء میں جتی ہیں پاک امام میں جتی ہیں وہ لے ایک چیزہ میں انہوں نے بازاروں مگوا دے گو کل چیز دے علم جاندہ لے امام نے نسخہ پڑھیا مولا مسکر آئے لیکن انہوں نے باز کوئی نہیں کیتی جتنی جلدی کی توقع آئے گا جناب فضل اس نے جلدی میرے مولا نے وہ چیزہ جناب فضل پہنچا جاں بسم اللہ اور میں نے انہوں نے پتا کہ علی نے دکان تو لے آکے دیتیا کہ اتویں بنا دیتیا علی مولیز میں مولا ہے لائے ہر ایسی اللہ ہر ایسی اللہ ہر ایسی اللہ یہ چیزہ سرکار سجانے مگی اور مولا کائنات نے پہنچا دیتیا اے بھی پتا اتویں بنا دیتیا جب دکان تو لے آکے دیتیا بہا جتنی جلدی توقع آئی میں وہ اتنی بڑھ گیا جناب اس کو جلدی لائے چیزہ جناب فضل پہنچی کیا بات فضل پہنچا بے کہ اپنی ترقیب دینابوں نے ملا کے کوئی چیز پڑھائی پھر مولا کائنات پڑھائی یا علی اے لئے لگ بازار میش کے نا تو کھاون پیور دا سامان گھنڈا اس نایر کہی دیارے لے بکے حلی مولا نے جسے لے لٹھا پھر مسکر آئی تو ساری میری کفتگو اکپا سے ایس مورتے میں تو انہوں پوری توجہ لی دعوت دے مانگا کہ پاک فضل آکھ نے یہ ایک چیز بازار بیج کی کھا بڑھ گئی سامان اللہ علی مولا اپنے تعریف بھی کروا گئے فضل بھی حوصلہ فضائی بھی کرنی ہے فصاحت بلالت میں تقاضی بھی پورے کرنے میں تھوڑے لفظہ جوڑی کھا کرنی ہے ہمیں اپنے بزارش کی تھی تھے تبا جو چاوانا یعنی چاند لفظہ میرے مولا نے پاک فضل دی حوصلہ فضائی بھی کرنی ہے اپنا تعریف بھی کروا گئے لفظ بھی چونکے نہیں آتے جس لئے پاک فضل آکھ نے بیج کے تو کوئی کھاور پیمر دا سامان کے لاؤ فضل دیکھ کے فرمینے نے فضا دو سوڑی چاندی بنائی ہے فضا دو سوڑی چاندی بنائی ہے خوش نہیں گئے کہ کائنات کا سب کو بڑا ٹیمی اگر میرے فرم بھی تعریف کر رہے ہیں انہوں پاک فضلی نے آجائے فضا بڑی چنگی چاندی بنائی ہے لیکن آئیتا خیار رکھیں اجنی یہ چیزہ ملا کے تم چاندی بنائی ہے نا ایک ہور ملا لے بھی تے بڑا چنگا سونا بھی بڑھ جاتا ہے ایک ہور ملا لے بھی تے بڑا چنگا سونا بھی بڑھ جاتا ہے اسے لیچے کیا نظرہ کر کے آ دی پھر جان کے بھوکے نہ دی ہو خوش نہیں گئے خوش نہیں گئے میری سبکار رجل دی جتنی بڑی ایڈمیریسٹیٹر اتنی بڑی نکرانی جتنی بڑی نکرانی اتنی بڑی کیمیہ گر جتنی بڑی کیمیہ گر اتنی بڑی امور خانہ داری دی ماہر ایک خارتے کم کہا جائے خصوصاً آنپاڑی پکاورا سمجھانی میری زمان دی کھاڑا پکاور دا بڑا بڑا دائی جنابی فکرانی اسی میری کمائنٹیشنوں کے سلاتین دے گھر پیدا ہو مڑا لیاں بادشاہ دے گھر پیدا ہو مڑا لیاں خواتین دوں کھاڑا پکاور دا بڑا نہیں آتا ٹھیک ہے لیکن پاک فضا پل سلطانہ پیو سلطان دادا سلطان خاندانی شہر شاہ خاندانی بادشاہ کھاڑا پکاور دا نوجوانوں انہیں دا بڑا آتا ہے جنابی فضانوں کہ کوئی لذیذ دیش اکپا سے رہ گیا کوئی جدید کھاڑا اکپا سے رہ گیا اگر جوان یا روڈیاں بھی پکاویں دیلی یا سوڑیاں پکا دیاں یہ جڑے کدھی کچھ نہیں کھاندے ہوئی ویگ کے منگر آ رہا ہے آلہ 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 جماد یہ روڈیاں بھی اٹھیں سوڑیاں پکا دیاں جڑے کدھی کچھ نہیں کھاندے ہوئی ویگ کے منگر آ رہا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ جبہ سارے جہان وہاں پریزک دیں گا ہے وہ پاک پیزن یا پکیاں یا روٹیاں ویک کے اپنے بٹے بٹے فرشتان وادہ لے کوئی گیرے سوئی ہیں روٹیاں لے بھوہ مسکین بندہ پوے بھوہ یتیم بندہ پوے بھوہ اسیر بندہ پوے الحمدللہ تو مزارش کر رہے ہیں بند کے ملازمہ جو گئی سیدہ کے گھر بند کے ملازمہ جو گئی سیدہ کے گھر ماہور جانچنے کو نظر کی ادھر اتھر دیکھا جہاں جہاں پہ نگاہیں اٹھیں ادھر آیا نظر رسول یا آیا خدا نظر دیکھا جہاں جہاں پہ نگاہیں اٹھیں ادھر آیا نظر رسول یا آیا خدا نظر بس ٹھانگی ارادہ کر لے بس ٹھان لی نہ جاؤگی یا کی نشست سے آدم ہو پر نہ نکلوں گی ہرگز بہشت سے آیا نظر رسول اللہ لیے شوک جہاں گیری کہاں کی تھی کہاں پہنچی لیے شوک جہاں گیری کہاں کی تھی کہاں پہنچی لیے شوک جہاں گیری کہاں کی تھی کہاں پہنچی لیے شوک جہاں گیری کہاں کی تھی کہاں پہنچی لیے شوک جہاں گیری کہاں کی تھی کہاں پہنچی اکثر میں عرض کر دارانا کہ میرے نزدیک شائعی دا تقاضی ہوئی کہ پہلی سطر پہ یہ ادھی کوئی سمجھ نہ آئے لوگ سوچا چپیز ہے موضوع کی آخرات ہی چاہتا ہے ورنہ کے لئے پاسے چاہتا ہے حالاندللہ جو شیر مکمل کری ہے ہر بندہ احران ہے جو گلت ساڑے دل لے چاہیے ان کو دسی کہاں اس سے طرح گزارش کی تھی لیے شوک جہاں گیری کہاں کی تھی کہاں پہنچی شیر مکمل کرے سا انشاءاللہ ہر دل لی آواز ہو سی لیے شاہ کے جہاں گیری کہاں کی تھی تھی کہاں پہنچی لیے شاہ کے جہاں گیری کہاں کی تھی کہاں پہنچی اعدل کے حاکموں کے ہاں ہر بشگیر حکم نہ پہنچی لیے شاہ کے جہاں گیری کہاں کی تھی کہاں پہنچی اعدل کے حاکموں کے ہاں خبش کی بھوک مرہ پہنچی کہاں کی تھی خبش کی بھوک مرہ پہنچی تھی خبش کی بھوک مرہ پہنچی کہاں پہنچی اسی جہاں دی میں کی تھی ہے ایک ہوں گے میں نامی تھی ہیں اور نامی تھی ہیں اسیدہ اے جناب گوھر صاحب تشریج لائے رہے ہیں پرامی نے نکھے نہیں تو زاکر میں تو اٹھے اے جی یہ بڑھے بھی نہیں تو نکھے بھی نہیں کمال نہیں ہوئے ایک کی بندہ بڑھا بھی ہوئے تو نکالی ہوئے وہ صرف گوھر صاحب نے اے ابش کی حکمرہ پہنچی کہاں کی کی کہاں پہنچی کوئی بندہ ترکی تو تنظر بھی دے پاسے لیا کوئی بندہ حکومت چھوڑ کے لوکر نہیں بڑھا کوئی بندہ سرداری چھوڑ کے غلامی نہیں کرے نہ پوری فکر چاہوے گا لیکن در آبی فضلہ حکومت دا کلمدار چھوڑیا جھاڑو بردار بڑھی تد چھوڑیا بوریا نشیر بڑھی سرداری چھوڑی غلامی کیتی مقصد کیا ہائی مقصد کیا ہائی کیوں سرداری چھوڑ کے غلامی کیتی کیوں حکومت چھوڑ کے لوکر بڑھی کیوں حکومت چھوڑ کے بوریا نشیر بڑھی وجہ کیا ہائی مقصد کیا ہائی مقصد کیا ہائی مقصد ہے ہائی بنایا اس نے ملصوبہ فریشتوں پر حکومت کا ملصوبہ فریشتوں پر حکومت کیا ہائی ملصوبہ 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 بنایا اس نے ملصوبہ فریشتوں پر حکومت کا مگر یل کا لبو لہ جا ایسے ہر گزنا تایا تھا مگر یل کا لبو لہ جا اسے ہر گزنا تایا تھا یہاں پر سیکھنے ان سے فریشتوں کی زباں پہنچیں ہائی ہائی یہاں پر سیکھنے ان سے فریشتوں کی زباں پہنچیں قرآن کا دتا جنابیش ازار کہ فریشتہ دی زباں جلدے جلدے سکھی بلکہ جلدی جلدی اگور حاصل کیتا بلکہ جاندے پہتے ہیں یہ بھی آنکھانگا کہ فریشتہ دی زباں انہیں حاصل کی تھی انہیں سکھی کہ جتو نمی نمی سعیدہ نے بوے تھی آئی اسے لئے سعیدہ نے کچھ دی آئی فریشتہ نے ایک کیامل منگرے فریشتہ نے کمیں دلنا کری تھی آئی شروع شروع جاندے سعیدہ نے کچھ دی آئی کہ فریشتہ نے کمیں دلنا کری تھی آئی کچھ دنہ تو باز دواروں تیدا امور حاصل کیتا پھر فریشتہ دھدھر کے آگے پھر چلے فریزہ سعیدہ انہوں نے کلے میں کلے میں کلے میں کلے میں چاہ کے آئی فریشتہ آگے پھر چلے محاب طرف تھی اس بحبتر عنیسیٰ توعزیٰ کم رسیہ کر سعیدہ انہوں نے کلے میں کری کر 네 اسے پوچھے حفظہ تخت چھوڑ کے آئیے اورنگ چھوڑ کے آئیے اورنگ تخت رواتے میں اورنگ چھوڑ کے آئیے بوریر شین بنی گئے ملیا کے آئے اس کا کیا اورنگ چھوڑ کے آئیے آئی کو سہریلی چاند جتے کائراتہ سب کو اور بڑا اورنگ زید دروازے پہ کھڑ کے رکھ کے پوچھ دہ میں اُترہا سکو انتہائی شکریہ مکمل دی کائر کا پا گئی یہ دہر میں لکھر جیتے میں روک گیا تھا کہ تجھے سطر واسطے جناب پہ مزاج تجار ہو سکت پوری فکر جاو آگا مکمل دی کائر کا پا گئی یہ دہر میں لکھر جہاں تک شہر والے بھی نہ پہنچے شہر میں رکھر جہاں تک شہر والے بھی نہ پہنچے انتہائی شکریہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مکمل دی کائر کا پا گئی یہ دہر میں رکھر جہاں تک شہر والے بھی نہ پہنچے شہر میں لکھر جہاں تک شہر والے بھی نہ پہنچے شہر میں لکھر کر وہاں پوچھیں یاری یاری میری مفتوں آجا دے میری سینہ دے ہسنہ این کے امری تو آپ کو آباد رکھیں حج دلی ہی نصد کا آباد رکھیں جنہ دے گا مچ روی ہے وہ بہت راضی ہوتے اور کسا رات تو لائے تھی غریبہ دماتے بھی کریں دے پائے ہو مکانہ میں دے پائے ہو انہاں غریبہ دی امات والے تے راضی ہوئے انہاں سردانہ دا انہاں لڑے تے راضی ہوئے کوئی تو دیلی لوگ نہیں بند پڑھ لیا ہسنہ اپنی دنیا چھلوں کے چھلتائیں مستی رہی ہے بڑا تھوڑا گیا چھلو مستی رہی ہے اگر حسنین دی امات زیادہ دیر مستی رہی ہے آج ماتمی گنیاں سے یا حسین یا حسین مکارا کی ماتم داری یا اے مکارا نہ موڑا موڑا تھوڑا جا چھلو موڑا تھوڑا جا چھلو یا حسین مستی رہی ہے دروازے تو کڑا فضا بہر بھی گئی اس وائے بھی ہمارا راضی ہو رہے دروازے تو کڑا فضا بھی گئی چتا گئی جو پاہ جانا اسداد دیمری دنیا کے ہو جائے چلتائیں وسدی رئیے میں کچھ دا دروازے تو کڑا فضا بہر بھی گئی دروازے تو کڑا فضا بہر بھی گئی دروازے تو کڑا فضا 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 بھی گئی یہی میں آتھا ہی پاسِ نبی دی تحریر جھڑ پہ بے پاسِ نبی دی تصویر جھڑ پہ جلدی دن آل پاک زہرہ کو سہارہ دے کے کھار دے پاسے تو رکھ نالی آجی پیہ حسن ہے سند پرزے چاہ کے انہوں لوگانے پیرہ تلے نہ ہوئے پاک زہرہ کے کھار آگئے ہیں جتنے بہارے پاک زہرہ جیتی رہی ہیں پٹیاں بھی بندی رہی ہیں تسلیہ بھی دیں دی رہی ہیں خدمت بھی کریں دی رہی ہیں دل جوئی بھی کریں دی رہی ہیں اچھتا ہی دل جوئی کریں دی ہے جب پاک زہرہ بہن ہو دیا ہی نا اس لئے پاک سے زہرہ اپنی چادر دلان بطول دیا حجو پوچھ کیا دیئے اللہ کارنہ لوگا کیا پتا ہوئے تیرے کہنے جوہاں دی قیمت کیا ہے روتے ہوئے منہ جنہاں دی کوئی فریاد سننانہ ہوگی تم کیوں روتے ہیں بیو جیتا ہی کہ ماں جیتی ہے کوئی دنیا کے بیرادر سنے پاک فیضہ وہ کوشش کی تھی لیکن تاک زہرہ دنیا تو پر دیکھ پاک فیضہ نے اس ویلے دی دی دوسری زہرہ پہلی زہرہ سمجھ کے خدمت شروع کی تھی پھر پاک فیضہ نے رکھا علی جیسے شفیق مہربان کو ضرب لگے تیمار داری بھی کی تھی انہیں بچیاں کو تسلیم ہی لیتھی پھر پاک فیضہ نے رکھا جو حسن دے جگر دے ٹکڑے بھینی حتہ دے جھلینی علیہ اب باس قاتل دا نام پشتا رہا پھر جناب فیضہ نے رکھا جو حسن دے جنازے تیر لگے قبرستان جو جنازہ پال لیا بھینیاں فرہ تفریرہ لگا ہوتی ہیں جو مجلوم تھے جسم جو تیر چکھ دیا پیار دے جاتی ہے تو ساکھ گانا چھلو تیر میں چکھ دیا میں کوئی امہ سے زیادہ لیا اب آدھ رہو اب آدھ رہو بھین پھر آبتن کو دورے نمیدار شروع پہیے ہر منزل کے سب تو پہلو محمد طولتی سب تو بات سوار تھے کربلات پہنچے سب تو پانی بند ہویا سب تو پہلو تسیارانا شروع کیتا ہے مکانی امدہوی دیرات جتنا مظلومِ کربلات ہیں میں اچتا رہا اتنی پاک فیضہ لگی یہ دے خیمے جو حسین واہر آدھ رہا تھوڑی دیر کے بعد اس سے خیمے پاک فیضہ ٹور ویندی چونکہ زہراد اللہ امہ سے رہدہ آئے اس باستہر بی بی تیر واجب آئے کے فضالی تعظیم کرے پاک فیضہ ویندی آئے ہر بی بی اٹھی کے آدھ اممہ بسم اللہ کرے کیوں کم تکلیف کی تھی اممہ میں کوئی حکم کرے ہاں اممہ میں کڑے خیمے آمنی ہاں بی بی آواز دے کے آدھ نہیں سوالی دور کے آدھیں اممہ حکم کا سوالیں کیوں بڑھیں یہ رو کے آدھیں بس آج میں سوالیں پڑھ کے آئیں یا تے مندتیوں کرے دی میرے چیتے والا نواز دے صبح اپنا ویر دے چھوڑی متہ زینب دا ویر بچ کوئے تے ہوا دی صبح اپنا پتر دے چھوڑی متہ زہرادہ پتر بچ کوئے حسین دیمہ راضیہ حسین دیمہ راضیہ میری صبح متہ زہرادہ پتر بچ کوئے تے کونی سبو اپنا ویر دے چھوڑی متہ زینب آلیہ دا ویر بچ کوئے تامی در دیں یہ تنا مظلومے کربلا خیمے چھوڑا اتنی پاک فیزا دلی ہر مندر آلے کو بھیجیا ہر آمن آلے بھی لاشتے رونی وہ بھی ماں کو بھیجتے جب آخری سلام کر کے زہرادہ لان خیمے تو نکلیاں یہ عجیب حالت تھا یہ کتہ تبیر صاحب یہ خمیتنے کے شبیر درامت ہوئے یوں خیوہ کے در سے جیسے کی نکلتا ہے جنازہ کی سکھا سے گریب دی پورا میں کوشار تہت الحنق بلیا ہویا چو گردو بھیئی رومان آلیا حرم رومان آلیا بھرجائیا رومان آلیا رو دیو یہ مسلورہ دے ترمیان تظہرادہ لان ٹوڑا ٹوڑا در تک پہنچیا جبا کراتے در تیا ہے میری اتھائی کھڑ گئی یا ایسا باہر نہیں منیرا ساڑا بردہ ہے یا اتھائی کھڑ گئی یا ایسا باہر نہیں منیرا ساڑا بردہ ہے کبلا مظلوم خیمے تو باہر آئے کچھ قدم چبکے ٹکھا ہے تو فضا سو پیری دیکھتے نا 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 بھی کریے فور میرا مولا آتے کے آن اما فضا واپس والوائے میں برداشت نہیں کر رہی دا میں نے پردے دارا کو جلدی رہ زمین تبہتے زہرہ دے لال دے قدمات حق رہ کیا دی حسین تیری اولاد دیا منیا تیری منیا تیرے پیرامہ دیا منیا تیرے ماں پہو دیا منیا تیرے نانے دیا منیا حسین آج میرا دل آئی کہ جو میں پہلا محمد دنیا تو ٹرن لگائی تو میں نے پشتہ آئی افیضہ کچھ مانگا دنیا پردہ محمد حسین لڑا حق بردہ آئی کہ ہوں ٹرن لگیا لگ واقعہ میرے پردہ کوئی مانگو تُو نہیں آسیا میں آف منگڑ آگئی مانگیا مانگ دی آجی مندہ دی تیری ماں دی بکرانی تیری خاندان دی بکرانی سردان لوکران دیا منہ دی رہ دی اکرہ چاہتی ہے کہ میں تیرے لال نہ میں لیا تیرے فوجہ نے درمیان کھروا اتھے سارے ادھے سامنے میں اچھی آواز نا امہ آکھ مطا میرا پتر مڑ کے پچھ پویں اس رہے نے سارے لوگ زہرہ دے لادے دشمن تو آکھ میں پھر زیادہ پتر آمدہ مطا میرا پتر مڑ کے پچھ پویں سردان دیا جیدہ نامی رہنی لہ گیا اکرہ دا نفیس بابا اتنا تھک گیا جیدہ جاملی اتنا ہی سامن گیا ہا رہے گینی سڑے دی رہے ہیں اتنا ہی سامن تیرے سمنٹی جا لے جبریل دے پرہ دے سمنٹا لے دتی ریت کے نندر کے میں آئے گی اٹھی بسلتا کر لباس تا بدل فضا دی رہیے نا جگاؤ بھو تھک گیا رات رات مجلوم دے برسادہ پروگرام بڑیا کہ مسلمان ساڑا ہر پھون پچھا گئے ایک پھون پچھڑنا بے سا ایک پھون دا دعویٰ کرے سا باقفزہ تایید کی تی سبو لب دوے پور اللہ اللہ کے بے سر و ساوانی دے آدم دے شبیر دے بے گناہی دا مقدمہ لڑن ٹھوٹ گئی بڑنی جتا دیا ہوندہ ہے کڑا کواہ کو بیاری آت کروے لیے کڑا متعیاں دے ہنسلے و دے دیئے کڑا بیمار وکیل کو کانونی مشورے دے دیئے کڑا غریب دیئے بھینی کو آتی تو سا دکڑوں پر وہ باہر نہیں نکلیا میں حکومت کر کے لٹھا ہے میں کوئی پتہ ہے قیدی آمد آ دیکھی میں نے قیدی گھر دیکھی میں نے حکمرانہ دا طرز قرام کیا ہوگا ہے زہرہ جائی ہر منزل تے میں خود مقابلہ کرے سا تو بس اتنا کرے اگر کتھائی تو بولنا پہ وہنیے پیو دا لہجہ یاد رکھیں چھکے ہوئے روٹے پور کلالا کے صفاق دے درندہ صف دشمن دے دروار کیوں شبیر دی بے گناہی دی سند حاصل کر کے مصطفیٰ دیئے بچیوں یا مانتا کلالا کے واپس مدینہ آئی نبی دے پیرہ دپا سے کھڑ کے آدھی اللہ دا نبی ہوں دے ہرے پچھ دا ہمیں زندگی کیوں مگدینہ حالی طرح میں دستان آئیاں میں اینہ دینہ واسطے زندگی مگدے رہی ہیں میری خدمت قبول کرے تھی ہیں تو کچھ میں کیوں مزاری ہیں مقانی من پاک سے جا سمجھ دیا ہی کہ میری جوٹی ختم ہوگی ہے لیکن کچھ دینہ تو بعد میری سینڈ دوبارہ شامل مختلف وجود اسیں دیں لیکن میں آدھا زہرادی کی پیران یا سنسان حویل یا ویک ویک کے تنگ آ رہی ہیں تو سسارے جارتے ہیں جتنے دن مدینے رہی ہیں میری سینڈ زینب آ لیا ساری ساری رات بیکی حویلی دیں درمیان کھڑ کے موت دا سندلہ پاک کے بھر آمد ان کی کلکی ہوئی جندرین لوگی کے آ دی گھرانا یوں کیلے پاس سے ٹور گئے ہو گھرانا یوں کیلے لگے گھرانا یوں کیلے لگے گھرانا تسیر کے دن سونے پاس نہیں دیکھتے میری سینڈ تکیوی معافضہ کن بیمار بطر سجاد کو نال لاکھے دوبارہ اپنے مفتوئے آ کے جا گئی اتحہ پہنچ کے میری سینڈ فرمی دی سجاد آج میں دنیا تو کیوں رو بنینا میں تو دفن کر کے نا تو باپس ٹور بنینا میری ماں دا خیال لکھتے ہیں فضہ دا ہور کوئی اتحہ خیال لکھتے ہیں باک سجاد فرمی لے اتحہ خیال لکھتے ہیں اتحہ آ کے جاں ٹک 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 پر مہا بیمی فرمی دی سجاد تو جانتا ہے میں عزیدیت دی دائے میں تشوڑا میں اتحہ رہے کہ بھراد قاتل کو قیامت تک پسنا چاہ دیا تیرے محل کے لانت کے میں ہو گئی ہے میری چھوڑی تسجدے کے مہا حسین دی امر آلیوں میں پاک سینڈ دنیا تو پر گئی انہوں آبادیت قید پرچایا یہ جنگل ہے کہڑا پاک فرزادی سجاد آجلہیا اس ہوگئے ہیں کہ سجاد سجاد سادیت زہرہ بھی آج تو چھوڑی ہے سادہت محمد بھی آج تو چھوڑا ہے سادہتہ عباس بھی آج تو دنیا تو چھوڑا ہے سادہتے حسین بھی آج تو دنیا تو چھوڑا ہے پاک سینڈ کو دفعا کی تامبتpeł Third کس نے سجاد ہی پنا uma hat cadawی اور 2 کی تھا وطن حیران ہو کیا دی سجاد میرا بھی کوئی وطن جنہاں دیواستے میں اپنا وطن چھوڑ کی آئیوں میں کوئی چھوڑ کی اپنے وطن تک ہو گیا تو لگا بھائی میں نہیں بن جا اٹھی میرا لاد تو لگا بھائی میں جو بھائی پاک سجاد آدھگ دادی میں پور بن جا تو کلی رو کیا دی میں پور بن جا دے کلی سجاد میں کلی رہ سکتی تیڑی پھوپی کو کلیانا رہنے سا میرا لان اٹھی لگا بھائی تیزے ہیران چھوڑ کی بھتن دی کششتے قدم تیز اٹھ دیں جت ہوتا ہی میں کوئی چھوڑ دیں میں تیڑی بھائی دی کڑ دے دی رہا آج سجاد پور گیا سارا نیا دیا میں دیکھو پانی پی رہنے دی لوگ آدم کو عجرت عجرت رہنے دے ہو مفت پی ہو ضعیفہ کیوں پانی پی رہنے دی آدھی میں کوئی پتہ ہے تسیادہ حال کیا ہوتا ہے ضعیفہ پیسے ان کیوں نہیں کھن دی آدھی میں نہیں کھن دی ضعیفہ کوئی تا عجرت مگ روکیا دی اگر ضروری عجرت دیونی انہیں تھی اتنی مہربانی کرو پانی پیو انتو بات دعا کرو میرا ایک بیمار ہے اللہ کو صحت دے پورا ہفتہ بڑی سیندی کا بردہ رہنے دی جو میرا آدمی صبح اٹھ دی اٹھ دی باندی گریبانے کا پرستانے چاہوے دی پاک سکینہ دوروں حکر مان کیا دی دادی نہ آیا کر تھک ہوں دی روکیا دی تو ہی منا نہ کی تھا کھر میں نہ آسا پھر کم چین نہیں جڑے تھا تیڑی بات ہی نہیں جڑی تھا پھر کپی چین دی پھر بھیرانت دی مستعی وقت مزردہ رہا پنجی محرم داڑی ہی آگیا قبر نہ بیٹھی آدھی پہ یہ تیڑی مجبوری دیکھا یا پڑی عزت دو دیکھا پاک سینہ دی کہنے راکر میں پھر کریں گی آدھی سجاد دلا ہی مانگی تو تکڑی انڈیا کیا آدھی آدھی ملک الموت پہنچ گیا میرا آخری وقت میں ملک الموت کو آخری تیمہ اتنا چیر نہیں مانینا جیتنا چیر میرے بارس نہ ہو سجاد وادی بیئی یا تو تھکا ویا آنے سکتا نہ آسے لوگ میڑے دی سنہ سجدہ دی نکرانی رول کے مر گئی یا وادی بیئی یا کنک چھوا آدھا یا دادی میرا سلام ہو بھی مدت بعد محبت بھری آواز سنیے موت پھر گئیے کلیہ دیکھ کے اٹھئے پرد کے لٹھے سوڑا جوان سامنے کھڑو دے اگا مک کے بیتابی دینار پیشانی چمیئے جدہ پتھا چمیئے اکھی تے دیت بیئیے ضعیف لب مسکرائے مسکرائے آدھا شکر رات تر اٹھ گئی ملکہ جواب آیا دا بھی سنیار میں سجاد نہیں میں باکر میں نے چھکیاں نظرہ کر کے آدھا تیری میرے باری چلتوں آگے میرے واسط حسیر آگے میرے واسط عباس آگے میرے واسط سجاد آگے لیکن باکر لال تیرا پیوہ آنیا میں دنیا تو سو کھٹوا میرا دکھا دا ساتھی آئی باکر آگا اما ضرورہ ویہا لیکن میرے باپے دی مجبوری بڑھ گئی پانفیزہ دی مجبوری کے لیے یہی میں نگرائی سمجھ کے لا پروائی کر گئی ہے جرہ بیویہ کے نگرائی سمجھ کے لا پروائی کر گئی ہے باکر بڑا سبل دا رہ گئی ہے لیکن باکر بڑی بے ساکتا مو رکلے دا دی گلے ندے میرے باپے کو زہر میں لگئی مو ملے قدماتے اندھلا کیا دیتو اپنے دوت محمد مڈھی جنگی مدھا میں باندے کھا ہوں وہ ایک مر لالا کونے مریبوں زہر میں لالا کونے آپ آدھ رہو یہاں دی پیئے یا انہاں اللہ ہے و انہاں رہ راجے ہوں روح پرواز کر گئی ہے میرے موڈا نہیں جانے امام دلال مصلوں کا فرنگیتا آدھانا میں شکر رہنا پر موچ ذری طاقت آئی اللہ کا دمیت رون بنڈا مصل کفر لے کے کھڑو تے کوئی آوے دفن کھناوے تھوڑی دیر دے بعد کھوڑ سوارا دا دستہ کولو دے گزرائے ان دستے دا سردار میری سہیزی زیادہ بٹا پتر دا ہوں دائی بے پروائینا کولو لکیل دورو ان کے گھوڑا روکے آدم اکمیوے لگ دائی جوے رہا دل کو میت آئی اللہ کیا ہاں بادشاہ میت آئی آدھانا ہائی بھی لاوارس ہاں بادشاہ کلا مسافر کو اکھڑ ہوتا ہے آدھانا ہوا گانی منڈا مڈی اممہ جنا مدینے گئی ہے میں نے پکی کر کے گئی آئی داؤ جے گئی ضروری کم میں ناپیاں ہوئے اگر آج کوئی لاوارس میت دیکھیں دفن ضرور گھر چھوڑے یہ آگے داؤد نے مانگوڑی یہ سوال نا لائے گریبا کہ پچھتا ہے مصافرہ گریبا کیوں کھڑ ہوتا ہے میرا مولا فرمیلہ کذیہ تھی یہ دفنے نہ کیوں نہیں آدھانا ساتھی کوری بھی داؤدہ نے فکرنا کا رسا جار دیا نا گریبا دی مدد کرنا سواب ہے آسا تیرے رلے دفن کروے دیا یہ آگے داؤد گھوڑے تلتھے ساتھی لتھے لکو کھڑ گئے میرا مولا پچھو کھڑ گئے لوگ یڈا سفت دروس تو گئے میرا مولا پچھو ریکیاں دے داؤد لائکوئی جا ست دے تیری ما دینا مانے جنا دا پڑھا داؤد میں کوئی جا ست دے تیری ما دینا مانے جنا دا پڑھا داؤد سے جلتھے کھڑتے لتھے میرا مولا پچھو ریکیاں سے پاس رنے دے دھوا دا پیا اس سے جا کیا داؤد گریبا میں تیری مدد پیا کرے نہ تُو میری توہی پیا کرے میں کوئی سنہار میں آم داؤد نہیں نہ میری ما یا ہم مستور ہے میں کوئی سنہار میں ہبشتہ سلطان تے میری ما دانا فزہ جلی فرشتیاں تے حکومت کرے دی اور موکاری ہو جنا فزہ دانا میں میرا مولا رو دا رو دا داؤد حق پکڑے میں یتے کلیب گھنائے میں یتے موتوں کا پڑھا دا کارا سنیار یہ تو فزہ دے پترے ہی آم فزہ بھی بیتی داؤد نے گاڑ در آرمادہ موڑی ٹھے راکیا جب پیئے کفن ٹھی دی بے فارسہ وگوئیو خدمتہ دے مول پہنی ایک پل نے بچھل دی جنا تو یا جیو بارسہ کنگے بے فارسہ وگوئیو خدمتہ دے مول پہنی اور تین حسن حسین پہ لادی کنگے لادی کنگے جے امری سندے سندہ سندہ دنہ اے شام پہنڈ پہنے میرا بھائی ام ڈا فن تھیلی بہمار سوان ہوئی او ختم تب مول پہنی ایک پل نے بچھر دی جنہ تو یا جیو مارس ملائے ایک پل نے ظہر ہے مالا فرمی نے ہوتا سویا رگ دے ہوتا ہے جہ دے تلیمہ آدھی نمہ نے جرادہ پڑھا اور گیسی ملائے کیا بھی باکر آپ کو اجازتا ہے گیرے تو مگا اگے ہم اے غیر کوئی میتن سکھ موسیقی